موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین روز نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید ناظرین کچھ ہی دیر میں تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا دوسرا بجٹ جو ہے وفاقی بڑھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس کا جو حجم ہے وہ تقریباً چھتر سو ارب روپے کا مالی سال دوہزار بیس دوہزار ایکیس کا یہ بجٹ ہوگا ظاہر ہے جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو عوام جو ہوتے بڑے امید لگائے بیٹھتے ہیں کچھ سرکاری گیر سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑی امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں لیکن اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو COVID-19 ہے اس کے افٹر میٹس یا اس کے جو اثرات ہیں پوری ایکانومی میں پڑ چکے ہیں اس سے ہمیں جو اتسادی سروے کے مطابق لازز بتایا گیا ہے آگے ہمیں کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی مزید بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم انٹرنیشنل آئی ایم ایف منیٹری فنڈ کے حوالے سے بھی کریں گے چونکہ ان سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے اور اسی طرح جو ہمارے کرزیں ہیں ٹریڈ ڈافیسٹ ہے بجٹ ڈافیسٹ بھی ہم اس کو ابھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے اور ایمپورٹس ایکسپورٹس کی کیا صورتیال اس پر بھی ڈیٹیل بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں منیر احمد صاحب جو کہ سی آر سی پی کی جو پروگرام ہے پروگرام اس کا ہیڈ آف ہیڈ ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ڈکٹر انور صاحب جو ہیں اسوسیئیڈ پروفیسر ہیں کاجازم یونیورسٹی میں ایکنومکس کے پروگرام میں خوش آمدید مریر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں یہ جو پیٹرول کا ایشو تھا آئل پرائسز کا کیروسین آئیل کا یہ کیا ہے اس کا کیا مسئلہ دیکھیں بجٹ سے پہلے ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے پرائسز اب جو اوگرا لائسنس دیتی ہے اس وقت فورٹی پرسنٹ شیئر پی ایسو کے پاس ہے باقی دوسری کمپنیوں کے پاس ہے تو یہ اپنی پرکیورمنٹ کرتے ہیں اور سٹاکس رکھتے ہیں تو سٹاکس جب نہیں رکھے تو ابھی دو چیزیں ہوئی بلیک میں بھی چیزیں بیکی پیٹرول اور دوسرا یہ کہ بہت سری جگہوں پر فیول نہیں بھی ملا لیکن ایک زیادہ بڑا مسئلہ جو گورننس کا ایشو ہے وہ یہ کہ کیروسین کی پرائس پہلے ہائے تھی اس کو ہائے رینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ایک مال پریکٹس انڈسٹری میں یہ پریویل کرتی ہے کہ فیول پیٹرل کے اندر کیروسین آئل مکس ہوتا تھا اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا تھا کہ مکس نہ ہو سکے لیکن ابھی ریسنٹی یہ ہوئا ہے کہ 74 پر پیٹرل ہے تو کیروسین 34 پر ہو گیا تو اب یہ مال پریکٹس بہت زیادہ ہے کیونکہ اگرہ کی گورننس کو اور انسپیکشن کو ایمپروف ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جب 34 پر پیٹرل میں کیروسین آئل ہے تو مٹی کا تیل پیٹرل میں مکس ہو رہا ہے اور اس کے کالیٹی بھی کامپرمائز ہو رہی ہے اور ایت سیم ٹائم وہ بڑے وینڈ فال پروفٹس بھی ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ اس چیز کو بھی دیکھنے پڑے گا کہ جو گورننس کے اگزسٹنگ میکنزمز ہیں ان کو سٹرنٹھن کرنا جب یہ بات تھوڑا سے ریسرچ کریں تو پتہ چل جاتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اوگرہ چاہے تو یہ ڈسکور نہ ہو تو وہ پرائیس کام کرنا ایک پسچن مانگ ہے کیونکہ وہ تو زیادہ ہی اس لیے کی گئی تھی تاکہ یہ مکسنگ نہ ہو سکے ٹھیک ڈوٹ صاحب میں میں نے یہ ماسک نیچے کیا تھا ابھی اوپر کر دیا اس لیے کہ وہ اسیمبلی میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ سارے لوگوں نے وہاں پہ ماسک تو ہمیں بڑی اتیاد کرنی چاہیے پھر بعد میں شکوہ شکایات ہوتی ہیں کہ ٹی وی والے بھی ایس او پیس کو فالو نہیں کرتے بہرحال سب سے زیادہ ٹی وی والے ہی کرتے ہیں اچھا ڈوٹ صاحب یہ آپ کی طرف میں آؤں گا کہ تازہ دین تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ حماد عظر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی بجٹ خسارہ تئیس سو ارب رئے کی انتخاب پہنچ چکا تھا پینشن کا نظام بہتر بنانے سے بیس سر روپے کی بجٹ ہوگی یعنی کہ پینشن جو ہے اس کا نظام بہتر بنا رہے ہیں بیس سر روپے کی بجٹ ہے اداروں میں بیتری کے لیے بنیادی ڈانچے میں اصلاحات لائی گئی ہیں گزشتہ مالی سال میں زمنی گرانٹ نہیں دی گئی اور اسی طرح حکومت سنبھالی تو بیس سر ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا یہ بجٹ ایفیسٹ جس کو کہتے ہیں تو آپ میں تھوڑا سا اس کی طرف آؤں گا کہ یہ جو ٹریڈ ایفیسٹ ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس جیسے یہاں پہ تجارتی خسارہ بتیس ارب تک پہنچ چکا تھا یہ حمادہ در صاحب نے فرمایا ابھی کوویڈ نائنٹین کے بعد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ یہ جو اب جو کوویڈ نائنٹین کے بعد جو صورتحال ہے اس سے پہلی بھی چونکہ حکومت نے جو اپنا ایکسچینج ریٹ تھا نا وہ چونکہ بلکل مارکٹ فورسز پر آنگا فری فلوٹ ہونے دیا تو تقریباً ایک سو ساٹھ تک پہنچا پھر نیچے آیا پھر آج کل پھر ایک سو ساٹھ سے اوپر ہے تو ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ فری مارکٹ فورسز پر ایکسچینج ریٹ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ایمپورٹ مہنگا ہو گیا اس ایکسچینج ریٹ کے ایمپیکٹ جو آیا ایمپورٹ ہو گیا مہنگا تو ایمپورٹ ایمپورٹ نے کم ہونا تھا ایکسپورٹ جو تھا اس نے بڑھنا تھا ٹھیک لیکن کوورٹ نائنٹین کے وجہ سے جتنے ایکسپورٹ آرڈر ہے وہ ہمارے کینسل ہو گئے اور وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے وہ شروع ہو گیا تو دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ گیپ ہوا تو کم ہے اور یعنی اس کو فیوریبل ہے ایکانومی کے لیے سپورٹیو ہے کہ جو پہلے جو ترٹی ٹو بلین تک جو ٹریٹ ڈیفیسٹ کا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ تھا وہ اب کافی جو ہے نا سکویز ہو گیا کافی کم ہوا ہے اور اس کے جو کوورٹ نائنٹین کی اب جو اثرات ہیں اس میں جو ہے نا وہ مزید کم ہونے کے چانسز بھی ہیں اچھا اثرات کم ہوں گے ہاں مطلب ہے کہ وہ جو اور دوسرا بھی یہ ہے نا کہ جو آئل پرائسز جو کم ہوئی ہے دنیا کے اندر تو ظاہرہ اس سے بھی ہمارا ایمپورٹ بل کا حصہ بنتا ہے تو چونکہ وہ پرائسز بھی کم ہوئی ہے اس وجہ سے نا ہم تو ایمپورٹ کا جو بل ہے وہ نسبتاً کم ہوا ایکسپورٹ جو بڑھنا چاہیئے تھا اس طرح کسی تو نہیں بڑھ سکا لیکن کم از کم ہو جو گیپ تھا وہ درمیان میں سکویز ہوا ہے تو اس لئے حکومت اس کو اپنے ایک چیز کو کہتے ہیں پازیٹیو اس میں دکھا رہی ہے پازیٹیو سایڈ پر جو ہے نا وہ ڈال لیتی ہے تو کسی ہاتھ تک آپ ان کو فیور دے بھی سکتے ہیں اس میں اگر میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں کہ جو سٹیٹ بینک نے افیشلی اناؤنس کی ہے موسٹ ریسن ڈیٹا وہ جولائے سے اپریل تک ہے اس میں جو ہماری ایمپورٹ تھیں وہ اب تک جو دس مہینوں کی تھی وہ فارٹی تھری بلین ہوئی ہیں لیکن اس سے پچھلے ابھی 36 بلین ہے اور پہلے فارٹی تھری بلین تھی یعنی ایمپورٹ سات ارب ڈالر کام ہوئی ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کو کریڈٹ ایک کشن ہم مل سکتے ہیں دوسرا جو ہے آئل اور اس کو میں لنک کروں گا ایم ایف کے پرگرام سے آئل کی جو ہماری پچھلے سال ایمپورٹ تھی دس مہینوں میں وہ گیارہ ارب ڈالر کی تھی آئل سب سے زیادہ ہمارے میں سے کامپننٹ ہے اور اس سال ایٹ پوائنٹ فور بلین ہے یعنی 3.4 بلین ساڑھے تین ارب بلین ڈالر کا ہمیں فائدہ ہوا ہے آئل پرائیس کم ہونے کا بھی اور اوورال جو ہمارے ایمپورٹ بل جو کام ہوئے تو یہ تو آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے پرگرام کے لیے ہمیں کتنی ساری کنڈیشنز کو ماننا پڑتا ہے اس میں تو ہمیں نیچرلی ایک کشن مل گیا ہے کہ یہ تو سٹیٹسٹک آویلبل ہے کہ ایکچولی ساڑھے تین بلین ڈالر ارب کا فائدہ ہوا ہے اچھا جو ایکسپورٹس کارسپونڈنگ نہیں بڑھ سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو تو صرف آپ اس کو تھنڈا پانی نہیں وہ کرتے کیونکہ وہ تو سمٹمز ہیں روٹ پرابلم کو آپ اڈریس کرتے ہیں تو ایکسپورٹس کے لیے انپوٹ کاسٹ انرجی بہت بڑی ہے اور انرجی کی جو کاسٹ ہے وہ کبھی ایکسپورٹر دیکھیں ایک سگنل کرنے والی بات ہے کبھی اناؤنس اگر ہو رہا ہے کہ انرجی پرائیس کام ہو رہی ہیں پھر ایکچولی کام نہیں ہو رہی ہیں تو وہ ان کے دیفنیٹلی انپوٹ کاسٹ زیادہ ہوتی ایکسپورٹس کا جو ہائر ایکسچینج ریٹ میں آپ کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بیٹ شیٹ دس ڈالر کی بیچتے تھے تو اب اسی ایک بیٹ شیٹ کے آپ کو ایک سو تریسٹھ روپے ڈالر کے حساب سے ملیں گے باتشیت کا سزار جائے رکھتے ہیں انوار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہیں انوار السلام علیکم بجٹ کا اپنے سیشن دیکھا کیا کہیں گے جو بالکل بجٹ کا جو سیشن تھا وہ وہی تھا جو کل آپ نے دیکھا تھا اگر ساتھ دی سرور پورٹ پیش کی گئی تھی تقریبا وہی تھا اس سے قبل جو سیشن سے قبل آپ کو بتایا باقی کا بینہ کا اجلاس ہوا جس سے منظوری لی گئی اس سے بھی وہ تمام تر جو بجٹ کی وہ سب معاملات پر وہ سارے پتا چل گیا تھا اس کے علاوہ جو ابھی بجٹ سیشن کی دوران جس سے آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جانب سے کافی شور شرابہ کیا گیا آپ کی جو خبر تھی سو بک کہ دونوں وفاقی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات تیپ آ چکے ہیں ویسا آج دکھائی نہیں دیا اپوزیشن کی جانب سے کافی شور شرابہ بھی رہا اس کے علاوہ وہی چھتر سو ارب ربے کا جو بجٹ تھا وہ پیش کیا گیا وہی جو پنسنرز اور سرکاری ملازمین کے لیے ایک بری حبر ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا جو کہ عام دور پر یہ انتظار ہوتا ہے سرکاری ملازمین کو کہ وفاقی بجٹ میں ان کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا مرات میں اضافہ کیا جائے گا پنسنرز کے لیے پنسن میں اضافہ کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا البتہ بیس ارب روپے مقتصد ضرور کیے گئے ہیں پنسن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے باقی جو سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں جو گزشتہ بجٹ میں رکھی گئے ان کی وہی جائیں گے اور جو آر ایڈی ان میں بتایا گیا تھا کہ دس فیصد تک اضافہ کیا جائے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا اس کے علاوہ ترکیاتی بجٹ چھے سو پچاس ارب روپے کا رکھا گیا ستر ارب روپے پانی کے منصوبوں کے لیے اور بلک سوزدی امر بائشاہ ڈیم اور پانی کو ذکیرہ کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یقصان عظام تعلیم کے لیے تیس ارب روپے کی رکھوں مختص کی گئے ہیں سائنس ان ٹیکنولوجی اور ایک ورنس کے لیے تیس ارب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں اگرچہ نیا ٹیکس تو نہیں لگایا گیا لیکن آج بھی پروگرام میں جسا آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے یقیناً اس کے بعد جو منی بجٹ دوبارہ آئے گا اثار یہی لگ رہے ہیں اگر یہ آئی میف کی جنرل شیئر کہا گیا تھا کہ جو ٹیکسز کی شرعہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے لیکن فیلال اضافہ نہیں کیا گیا جو فائلرز کے لیے جو یہ خوشخبری ہے کہ میں ٹیکسز فیلال نہیں لگائے جا رہے ہیں مزیراعظم بھی یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ کرونا وائرس جو پوری دنیا میں جس طرح عام آدمی متاثر ہوا ہے تاجر سب کا بھی متاثر ہوا ہے تو مزید ٹیکسز کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے یہ ریلیف ہے عوام کے لیے اگرچہ کچھ خاص ریلیف نہیں دیا گیا لیکن ایکسٹا جو ٹیکسز سے وہ نہیں وہ لگائے گئے اچھا انوار ایک چیز ہے دلچسپ ہے چلیں وہ بات عام ہے کہ شور شرابہ تو ہلکا پھل کا شور شرابہ تو ہوتا ہی ہے ورنہ سارے میرے اور آپ جیسے سب سمجھیں گے کہ جی واقعی میں خیر اس آفتی ریکارڈ تو ان کی ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں معاملات تو کچھ ناراضکی میں نہیں تبدیل ہوئے آج جی بلکل بڑی اچھے آپ نے بات کی کہ شاید یہ دکھلاوے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہو کہ وجہ سیشن کے دوران آپ اپوزیشن کا رول پلے کریں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا جس طرح گزشتہ حکومت تھی مسلمک نون کی اور جس طرح اپنیٹلی اپوزیشن کا سامنا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے اور بزایت جب اجلاس ہوا کرتے تھے اسی طرح کا محول وہاں بھی دیکھا جاتا تھا لیکن بہینڈ ڈا وال ان کے درمیان جو معاملات سے وہ سہے ہو چکے تھے جس طرح آج آپ نے جس طرح بتایا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن آج جو یہاں کا انوائرمنٹ تھا جو اسمبلی سیشن کے دوران جس وقت بجٹ پیش کرے جا رہا تھا مادوزر وہاں کی سمت و پیداوار جو بجٹ پیش کر رہے تھے وہاں پہ گولی ڈنڈے کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی سرک کے لیے آپ نے بھی نہرے سنے ہوں گے اس کے علاوہ جو بجٹ میں باقی دیگر سود اور کرزوں کی ادائیگی کے لیے 3235 ارب روپے جو خرچ کیے گئے یہ بات بتایا کہ فاکی حکومت کی جانب سے بھی مادوزر نے بھی یہ بتایا کہ چونکہ جو بیرونی کرزوں کا خوجم تھا وہ 32 ازار ارب پہنچ چکا تھا پانچ ازار ارب موجودہ حکومت نے جو عزشتہ حکومتیں ہیں جو اس موقع پہ کرز تھا وہ ادائت کیا گیا اس کے علاوہ فاکی سب سڑھی بار 260 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے فاکی حکومت گرانٹ کی ماد میں آج 120 ارب روپے کا جو پیکیج ہے وہ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ عالمی ملعاتی دارے آئی میں اپنے تمام شوہ وقت سیل ٹیکس جو بتایا تھا پہلے بھی ہم پروگرام میں بواد گیا چکے تھے اور آج بھی جس طرح وفاکی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے انوال بہت بہت شکریہ بہت شکریہ منیر صاحب ذرا کنکلیڈنگ مارکس کی طرف بھی پڑھیں گے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرلتے ہیں کوویٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جیسے ایک سادی سروے انہوں نے جاری کیا ہے تو اس میں کوویٹ پہ بات ہوئی گورنڈ 19 پہ اور گورنمنٹ نے ایک قسم کے ڈوانٹیج لینے کی کوشش کی کہ جی ہماری کوئی کمزوریہ نہیں تھی پچھلے پورے سال بلکہ کوویٹ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے تو کوویٹ سنیمیٹکلی ستر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں مہاد حضر صاحب نے کہا ہے اس کو شامل کرتے ہوئے آپ کی کوئی سجیشنز جو ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ہر بار گورنمنٹ بجٹ تو بنا لیتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکشن میں نہیں آتی دیکھیں سب سے پہلے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹس ہوگی اب نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں اور یہ ہمارے نمائندے ہیں ہمارے ووٹ سے گئے ہیں انہوں نے ہمیں رپیزنٹ کرنا تو وہ قولیٹی ڈیبیٹس ہونی چاہیے رادر دن کہ دیکھیں صرف وہ قولیٹی ڈیبیٹس دب ہوں گی جب پڑی لکھی بات ہو فیکٹ پہ بات ہو اور اس کی انٹینشن ہی ہو کہ کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ سینٹ کے پاس ابھی بھی آپرچنیٹی ہے کہ وہ پریکٹیکل سیجیشن دیں بیسٹ آن ایکچول ڈیٹا رادر دن کہ وہ اس طرح کی بات کریں جو کہ عوام کے اگینسٹ ہو اچھا دوسری جو کوویٹ کی آپ نے بات کی تو کوویٹ مطلب میں تین چار ٹائم کو کی شورٹیج ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو چیز جو ٹھیک ہو نہیں چاہیے بڑی چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ہم کانٹم کو سمجھ نہیں سکتے کبھی بلین ڈالر یوز ہوتا ہے کبھی ملین ڈالر یوز ہوتا ہے کبھی روپیز یوز ہوتا ہے اتنے ڈفرنٹ یوز ہوتا ہے انڈیا میں آپ دیکھیں تو آج بھی ان کا یونٹ کیا ہے کہ یہ ڈیم دو سو کروڑ کا بننا ہے یہ ڈیم پانسو کروڑ کا بننا ہے بڑا آسان ڈیسیزن ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے کی نہیں کہا تو یہ جو مارے پاس ملٹیپل یوز ہوتا ہے کئی ملین کئی بلین کئی ٹریلین کئی روپیز کئی ڈالر کئی یورو اس سے چیز سمجھ بھی نہیں آتی تو اگر یہ چھوٹا سو سٹیپ ہے بٹ اس کی بہت بڑی اپلیکیشنز ہے کہ آپ کو کمپیرزن کرنا بڑا آسان ہو اب اس طرح کے نمبر کہہ دیں بتیسیزار ارب روپے یا ڈالر یہ تو وہ سمجھ آتی نہیں ہے دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بڑی پریکٹیکل سجیشنی ہوگی کہ عوام اپنے آپ کو انفارم رکھنے کے لیے یہ جو فیک ان ویریفائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے کہ بیجٹ میں یہ آیا اس کے بجائے اتھینٹک ویجٹ ڈاکومنٹ کو میرے خیال سے اردو میں پھی ہونا چاہیے لوگ بھی اس پہ انپوٹ دیں اور سینیٹرز کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی اس کو پڑھ کے ایک انفارم ڈرائے دینی چاہیے اور ایک اور چیز یہ کہ جو کوویٹ کے آپ نے بات کی تو اس میں ای کامرس بہت بہت زبزززت اپرچنیٹی ہے کیونکہ ای کامرس پالیسی دی بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی پالیسی ہے تو ای کامرس کو سکسیسفل بنانے کیلئے دو چیزیں ضرورت ہوں گی کہ ایک تو وہ فراد کو رکا جائے اگر میں یہ موبائل فون آرڈر کر رہا ہوں آن لائن تو یہ نہ ہو کہ وہ کمپنی بھاگ جائے میں پیسے دے دوں تو یہاں پہ گورننس کا سٹرانگ رول کی ضرورت ہوگی دوسرا اس قولٹی کو بھی انشور کرنا ہے کہ اگر میں نے کوئی بھی چیز منگائی تھی ایک سرٹن قولٹی کی تھی لیکن جو مجھے ڈیلیور ہوئی وہ اس قولٹی کی نہیں تھی تو میرے پاس کیا میکنیزم ہے کہ میں اس کو واپس کر سکوں یا مجھے اس کا بینیفٹ ملے تو اگر یہ گورننس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیا جائے تو ای کامرس ایک بہت زیادہ اپرچنیٹی ہو سکتی ہے کہ آن لائن جو لوگ اگر گھروں میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ اس کو ریزورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرچ سب کیا کہیں گے آپ کے ایک بڑا امپورٹنٹ قویسٹن جو لوگ بھی پوچھتے ہیں بلکہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ بجٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم یہ جو ٹیچرز یا ٹیچرز نابیک اکیڈمیشن سے کوئی کوئی انپوٹ لیتے ہیں یہ میں چونکہ خودقائدہ زمین نویسٹری سے بلان کرتا ہو تو میرے نالج کے اندر کوئی اس طرح کا فارمل انپوٹ لینے کا کوئی تجربہ تو نہیں ہوا اسی وجہ سے میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ کیونکہ جو بجٹ میکنگ پراسیز ہے یہ ہمیں نظر تو آج آ جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو وہ ورکنگ ہے منسٹریز کے اندر ڈیویجنز کے اندر اور مختلف یہ جو فیز ون اور پی سی ون بنانا ہوتا ہے اس وجہ سے میں کہاں کہ یہ جو سب سے زیادہ اس میں صحیح انپوٹ آتی جو نیشنل اسمبلیز کے اندر جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور سینٹ کے اندر جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے نا انپوٹ باقیدہ جو ہے نا سٹیٹسٹک کے ساتھ اور آرگومنٹ کے ساتھ اور سیریس انداز میں ہوتی ہے ایون قومی اسمبلی کے اندر بھی اس طرح سیریس ڈیویٹ نہیں ہوتی جیس طرح وہاں اگر جو ہے نا اسی طرح سٹیک ہولڈر سپیسیپکلی نا جو اکڈیمیا ہے ان کو کسی حاد تک حکومت جو ہے نا اس طرح سٹینڈنگ کمیٹیوں کے اندر انوال کر دیں کوئی فارمل پراسیس بنا دیں کوئی طریقہ بنا دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے درمیانی جو پریکٹیکل اور اکڈیمک کا یہ جو گیپ ہے یہ گیپ جو ہے اس طرح کسی ختم بھی ہو جائے گا اور ہم اپنی سٹوڈنگ کو بھی جو ہے نا ایک ریالیسٹک پکچر پر دے سکتے ہیں کہ سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کس طرح ڈیویٹ ہوئی اور کس طرح کسی جو ہے نا اکڈیمک سی انپوٹ لیئی ٹھیک ہے اچھا ویسے ریالیسٹک اپروچ جو ہے وہ سٹوڈنگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیٹیشن بن کے ہی ریالیسٹک اپروچ ہوتی ہو ٹھیک ہے اچھا ابھی میں بتا رہے ہیں پروڈیسر کے کچھ تھوڑا سا وقت ہے انڈسٹری کے والے سے بات کر رہے تھے مونیت صاحب کے اس کو ہم مایکرو ایکنومکس میں دیکھتے ہیں غالبا یہ انڈسٹری کا کیا ہے انڈسٹری کے سنت کی سنائے دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ پروڈکشن لوگ ڈاؤن کی ویسے لیبر بھی نہیں آسکے انڈسٹری نے سفر بھی کیا لیکن ایک اور طرف آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے ویسے دو میجر ٹولز ہوتے ہیں پولیسی ٹولز ایک منٹری پولیسی جس میں وہ شہرہ سود کو کامیہ زیادہ کرتے ہیں ایک سگنل دینے دوسرا فسکل پولیسی جس میں ٹیکس کو کامیہ زیادہ کیا جاتا ہے اپنے کوئی بہیور انڈیوز کرنے کے لیے تو منٹری پولیسی جو شہرہ سود ہے اس میں تقریباً پانچ پرسنٹ کا فال آیا ہے منٹری پولیسی میں اب وہ جو منٹری پولیسی میں پانچ پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کرزہ لیا وا تھا اس کو پانچ پرسنٹ کم پیسے دینے اب لیٹسٹ اگر آپ ایڈوانسز کی جون دو ہزار بیس کی فگر لیں تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ڈپوزٹس یعنی بینکوں میں لوگوں نے جو پیسے رکھے ہیں وہ تقریباً پندرہ ہزار ارب ہیں ٹھیک ہے اور جو کرزے لیے میں لوگوں نے وہ تقریباً آٹھ ہزار ارب ہیں تو اس آٹھ ہزار ارب پہ آپ سٹریٹ اگر فائف پرسنٹ یہ اتنا میں اس کو آسان بتا رہا ہوں آلڑی تھوڑی بہت کامپلکیشنز کے اندر ہیں بٹ موٹی موٹی اگر بات کی جائے تو آٹھ ہزار ارب پہ اگر آپ پانچ پرسنٹ کا امپیکٹ بھی دیکھیں کیونکہ وہ کسی کمپنی نے اگر کرزہ لیا تو اسے پانچ پرسنٹ کم اس کے پر دینا ہے تو وہ تقریباً چار سو ارب کا ہوتا ہے بہت بڑا بینفیٹ انڈسٹری کو اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو اس کی ڈیٹ سروسنگ کمپنیوں کو ابھی بھی ریسنٹلی کچھ آرڈرز ملے ہیں یہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جسے پی پی ای کہتے ہیں وہ کمپنیز کو ملے ہیں ٹیکسٹیل کے کہ آپ ہمیں وہ بنا کے دیں اور مختلف ممالک کے اندر جا رہے ہیں تو اس طرح سے میرے خواہد سے آپ پرسنٹیز بھی بہت زیادہ اگزیسٹ کرتی ہیں یہ صرف ایک سائیڈ نہیں ہے اس کو ہولیسٹک کیلئے دیکھا جائے اور دوسری چیز یہ جو فیول سستہ ہوا ہے یہ بھی انڈیسٹری کا ایک انپورٹ ہے ان کی کاسٹ اف ڈوئنگ بزنس بھی کام ہو رہی ٹھیک ہے ڈرورٹ صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا اس میں ذرا آتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہمیں مل گیا آپ کچھ چیز بھی شیئر کرنا چاہیں گے لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ جی جیسے کہ منیر صاحب نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف سے جب آپ لیتے ہیں تو یہ جو ڈکٹیشن کا لفظ ہے پھر اس کے بعد حفیش شیخ صاحب بھی بڑے پریشانہ ذرا تھے کہ جو فائی پنٹ ون ٹریلین کا ایف بی آر کو ریوینی کلیکشن کے ٹارگٹ دیا گیا آئی ایم ایف چونکہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنس یہ آپ کہہ دیں بنیادی طور پر تو یہ جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کو جو بنیادی منڈیٹ ہو تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ٹریڈ ہے اس کے اندر کوئی میجر فلیکچویشن نہ ہے تو اس دنیا کے اندر یہ ٹریڈ کا جو سلسلہ ہی چلتا رہے ہیں تو اگر کوئی کنٹری یا کسی ملک جو نہ کسی مسئلے کا سامنا ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جو مسئلہ ہوتا وہ یہ ہے ان کے بعد ڈالر کم ہوتے ہیں ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ وہاں پہ آکے ان کی ہیلپ کرتا ہے اب یہ ہیلپ جب یہ کرتا ہے تو پھر ان کے جو شرائط ہوتے ہیں ان کا بنیادی کام ہی ہوتا ہے کہ ملکوں کو جو گورنمنٹس ہیں ان کو اس بواد پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ پالیسیز جو ہے نا فری مارکٹ مارکٹ اکانوی بنا مسئلہ نہیں کس طرح سبسیڈی کو یہ اگینسٹ ہوں گے ٹھیک ہے حکومت کی جو اپنے خرچے ہیں وہ کہیں گے وہ کم کر دیں جہاں پر بیس انڈیسپنسیبل ریوینیو ہے اس کو بڑھا دیں تو اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف حکومت اپنے خرچے کم دیں جو جس کو ہم کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ کم کر دیں اب کم کرنا یا خرچے کم کر دیں یا اپنے جو امدن بڑھا دیں تو یہ ان دونوں ساڈ کے اوپر یہ فوکس کرتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کے وہ خرچے جو مارکٹ کی نظام کی اگینسٹ ہیں ان خرچوں پر یہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے اچھا ہمارے لئے اس کا ہون کیونکہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہوتا ہے ان کا سٹیمپ ہمیں چاہیے ان کا سٹیمپ جب ہمارے اوپر نہ دیں تو دنیا کے اندر جو باقی ارگنیزیشن ہو گیتا ہے کہ آئی ایم ایپ کی چونکہ بیکنگ نہیں ہے اس وجہ سے پھر آپ باقی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی اس لئے مجبوری بن جاتی ہے کہ آئی ایم ایپ کی ویلنگ نیسٹ وہ پھر خاص کر ان پالیسی بنانے جو ہے وہ پھر مشکلات کا سامنے ہوتا ہے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے احساس پروگرام کے لئے دو سو آٹھ روپے مختص کیے گئے ہیں یہ احساس پروگرام جو آپ کو یاد ہوگا کہ بنزین انکم سپورٹ پروگرام بھی تھا اور انہوں نے اس پار جو گورنمنٹ نے بارہ زار روپے کی کس دی ہے وہ بہت سارے جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق بہت سارے جو جن لوگ کو ملنے چاہیے تھی وہ نہیں ملی تو یہ جو احساس پروگرام دو سو آٹھ ہر روپے مختص آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرق ہوگا یا پھر اس کی جسٹیبیوشن میں یہ حکومت جو میری اس پر میں نے جو پڑا ہوا تھا احساس پروگرام کے اندر رہنے 4.5 ملین فیملی جو ان کے پاس ہیں تو ان کے ریڈیمیٹ ڈیٹا ہے وہی بینی سپورٹ کا تھا یہ ان کو اس پر مزید کوئی 3 ملین کا مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں اب ان کے پاس وہ جو ڈیٹا ان لوگوں نے تھوڑا سا ڈیٹا کو ریفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان سے ان لوگوں کو نکالا جائیں جو کہ نان ڈیزرونگ ہے کسی مختلف پیرامیٹر بنا کے مثلا اگر کسی نے فارن ویزٹس کی ہیں کسی نے پاسپورٹ بنایا ہوا ہے تو اس طریقے سے ان لوگوں کو نکال کی ان کا سمپل طریقہ یہ کہ آج کل آن لائن کا دور ہے یہ بڑے آسانی کے ساتھ ان جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں اگر وہ آئیڈنٹیفائی ہو جائے اور ان لوگوں کے پاس انفارمیشن آج کل نادرہ یہ کام بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں اور مزید بھی ان کے پاس پوٹنشل آگر یہ ہے کہ جن فیملیز ان کو طریقے کے ساتھ ان کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں لیکن یہ جو بائیومیٹرک کی وجہ سے ان لوگوں نے یا اس کی پولٹیکل ریزن ہے اور یا کوئی اور ریزن ہے شاید جو میرے نالج میں نہیں ہے کہ اگر وہ بائیومیٹرک لگانے کی وجہ سے وہ جو خواتین کی لمبی خطارہ بن جاتے ہیں اس سے نا یہ مکہ یہ جو پراسس ہے اس سلو ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ جو بارہ ہزار روپے جو ہیں انہوں نے جو کتنے فیملیز کو دینے تھے کوئی تقریبا 1.2 ملین کوئی ایک کروڑ اور 20 لاک گران جو نے ٹارگٹ کیے تھے سب کوئی ابھی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ان میں صرف وہ 4.5 ملین ہیں ان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں لیکن اگر یہ پراسس کو سمپلیفائی کر دیں اس کا کاسٹ کم جیسے میں نے کہا نا کہ تقریبا 15000 ارب روپے اس وقت بینکوں کے اندر پڑے ہیں لوگوں کے 15000 ارب روپے 15 ٹریلین یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں اور جو نیشنل سیونگز میں لوگوں نے پیسے رکھے ہیں تقریبا 160 ارب تو یہ بہت بڑا چنک ہے جو سیونگز کا ہے اور ایڈوانسز تقریبا 8000 ارب کے تو ایڈوانسز ایک تو سستے ہوئے ہیں جس کی ویسے کرزہ لینا آسان ہوگا دیکھیں نورملی جب بھی آئل پرائسز کم ہوتی ہیں اور مونٹری پولیسی بھی اس طرح دو بینیفیٹس ہو رہے ہیں ایک تو مونٹری پولیسی کی ویسے انٹریس ریٹ نیچے آیا دوسرا آئل پرائس نیچے آئی تو یہ وہ ٹائم نورملی ہوتا ہے جب آپ گروت کی طرف جا سکتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی میگا پروجیکٹ بھی اگر اناؤنسز ہوتا ہے بھاشا ڈیم تو ایک کنسٹرکشن ایک تو بہت ساری کمپنیز کرزے بھی لیں گی اور کرزہ لے کے وہ بزنس بھی کریں گی اور بزنس کرنے سے یہ ہے کہ سیمنٹ انڈسٹری وہ ساری ایکٹیو ہو جائے گی سریعی انڈسٹری وہ ساری ایکٹیو ہو جائے گی مزدوروں کو ایمپلائیمنٹ مل رہے گی لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے تو لوگ کنزیوم کریں گے اور کنزمشن سے پھر اگریگیٹ ڈیمانڈ بھی بڑھتی اور کنزیوم جب لوگ کرتے ہیں تو پورا پیہ چلتا ہے نا آپ کنسٹرکشن وہ کرتے تھے کیونکہ کنسٹرکشن سے پوری انڈسٹری آپ کی سٹیمیلیٹ ہو جاتی تو میرے خلال سے یہ بہت اچھا وقت ہے کہ اس وقت ایک لور ایل پرائیسز اور لور انٹریس ریٹ کا بینیفیٹ لیا بھی جا سکتا ہے کیونکہ ہماری انپورٹ کانٹری ہیں یا سکتا ہے یا کوئی مینیفیک یعنی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل اپروچ کی ضرورت ہے کہ گائیڈنگ پرنسپل بھی ہوں اور دوسرا لوگ کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے تھوڑا سو اس کو فسیلیٹیٹ بھی کیا جائے وہ مجھے اس وقت پھر بھی نہیں نظر بجٹ ہے تو بجٹ میں انرجی کے اوپر بجلی گیس اس کا سستہ ہونا یا سرکولر ڈیٹ دو ہزار ارب تو ہمارا خزالی سرکولر ڈیٹ ہے وہ تو ایک سرکولر ڈیٹ تو میں سمجھتا ہوں ایک خواہ ہے جس کے اندر پیسے جاتے جا رہے ہیں اور وہ صرف نمبر چینج ہو رہے ہیں کہ پیسے دینے تھے پیسوں کے بجے سرٹیفکیٹ پکڑا دیا یہ پانچ سال بعد دیں آپ یہ چیزیں پیسے کی بیلنس شیٹ سے مل جاتی ہیں اس طرح کی ڈسکشن ہماری اسیمبلی میں ہونی چاہیے کہ بیلنس شیٹ لے آتھنٹک کریڈبل ڈیٹا شیئیڈ ڈیٹا تو آف انیبلنگ انوائرمنٹ بھی نہیں پروائیڈ کیا جا رہا ٹھیک ہے اچھا آپ کی طرف ہوں گا اس میں بڑا امپورٹنٹ میں آج صبح ہوئی دیکھ رہا تھا کہ چار کروڑ بیس لاک طلبہ طلبات براہ راست متاثر ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آن لائن کلاس بھی گورنمنٹ نے شروع کر لی ہیں آپ بھی کلاس لے رہے ہیں سٹوئنٹ کے ساتھ واسطہ آپ کو پڑ رہا ہے جی جی تو یہ جو چار پورڈ بیس لاک طلبات براہ راست متاثر ہوئے ہیں اس کی سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ چونکہ جس طرح لاک ڈاؤن کے وزر ہسٹل خالی ہیں اور سارے سٹوڈ گروں میں بیٹھ ہوئے ہیں اب اگر ہم جتنی بھی پاکستان کی یونیورسٹی ہیں اور ان کے نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں تو تقریبا اتنے جو سٹوڈنٹ اس کے علاوہ جو ہائیر سکول ہے ایون جو بچوں کی سکول ہے اب یہ سارے بچے جو گروں میں بیٹھو ہیں اور ان کا تعلیمی نظام متاثر ہے اب اس تعلیمی نظام کی متاثر ہونے کی اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائیں اب اس ازالے کے لیے جو ہائیر ایڈیوکیشن کے اندر انلائن کلاس شروع ہو گئی ہیں باقی اس کالج انہوں نے پالیس کی کی جو تعلیم کا حرج ہے یہ کسی نیک کسی صورت میں جاری رہے گا مرزا اختیار بیگ صاحب اسلام علیکم شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے یہ جو آج کا بجٹ ہے اس کا نام کرونا بجٹ ہے کیا کہیں گے پہلی چیز تو یہ بجٹ میں کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی یہ ایک بجٹ ہے جو ایڈ اوک میجر لے کے بنایا گیا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ چند مہینے چند ہفتوں چند سالوں بار پاکستان کی منشیت کی طرف جاری ہے اور دنیا کی منشیت کی طرف جارہی ہے اور جہا تپیلیاں آئی ہیں اس کے حساب سے بجٹ میں وہ میجر ہمیں نہیں نظر آئے ٹھیک جو ایک پروفیشنل حکومت کو میجر لینے چاہیے مثال کے طور پہ یہ حکومت نے خود مان لیا ہے کہ ہماری سنت جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہے اور آنے والے سال میں بھی تھپ رہی اور میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ کس بات میں کہہ رہا ہوں جی انہوں نے مینوفیکٹرنگ سیکٹر کی سال کی ہماری جو سال خواهم ہو گروز 2.3 تھی ہمیں مائنس میں 2.64 اچھی ہو آئے اور نیکس لیئر کا جو نئے سال کا حدب 2020 کا وہ مینوفیکٹرنگ حکومت نے 0.7 پرسن رکھا ہے آچھا پانچ پرسن سات پرسن ہات پرسن نہیں پوائنٹ سی پرسن اور اس بار جو حد سے لگا ہے وہ مائنس 2.6 ہو تھی آپ یہ خود ہاتھ کھڑا کر لی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانت میں آگے پوٹینشل نہیں آپ سانت جب آپ نے کیار دے دیا تو آپ نے اگری کلچر پر پھر زور دینا ہے اور اگری کلچر کے لیے آپ کے پاس وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے جو ملک میں ہے جس میں آپ میند کا شسان ہے پلٹرائی لیند ہے آپ کے چار موسم ہیں آپ دنیا سب سے بڑا بیرین کنال سسٹم ہے نہری اس سے کہتے ہیں سسٹم تو وہ اب ترجیحات میں آستے آستے اس کو بڑھنا چاہیے اور اس میں نئی پالیسی نئی نئی انسینٹیوز آپ دینے ہوں گی دوسری چیز ہم نے سنت کیلئے ان کو کہا تھا کہ خدا کے پاس تفیر ایک چیز سپ کرلو تو سنت اٹھ جائے گی اور وہ ام نے ان سے کہتا کہ سیل ٹیک زیرو ریٹنگ فیسلیٹی جو ایکسپورٹ سیکسر کو ختم کیتی پچھلے وجہت میں وہ بحال کر دیں ہم ٹیکسائل سمیت پانس ایکسپورٹ فیکٹر ٹیک وہ انہوں نے اس وجہت میں نہیں کری پھر ہم نے کہ زیرو ریٹنگ میں آپ سنگل ڈیجیٹ کرتے سیل ٹیکس کو وہ بھی نہیں کیا پھر ام نے یہاں تک کہتا کہ آپ ایک دیار پرسن پر نون ریفنڈ سیل ٹیکس لے یعنی آپ کو ریفنڈ نہ کریں آپ سیل ٹیکسر کے لیے چاہتے ہیں نا کر لیے اس بھو وہ دو ڈائی سال انتظار جیسے پہلے ہوا لہذا ایکسپورٹ مزید شرنگ ہوں گی اور سنت کی مینفیکسرین جو ہے مزید دیکلائن ہوگی ان دونوں چیزوں کے معنی یہ ہے ایک انمپلائیمنٹ انمپلائیمنٹ کے معنی غربت غربت کے معنی سٹریٹ پیلو اور لائن آرڈر کی سیچویشن ٹیک یہ تو ایک اینگل ہے جو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تو کھڑا کر دی اپنا کہ سنت کو چلو جانے دو وہ پر فارم نہیں کرے گی اس پر کوئی انہوں نے پالیسی کو انسینٹیوز ہوئی ایسے چیز جیسے ہم نے چیل تیک چوہرہ کی دیمان کی تھی ایکسپورٹ چکچرز کے لیے نہیں کی ہم ہم انہوں نے ایک پرسنٹ مختلف چھوموں کے لیے مختص کیے گئی ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے ڈیفنس کا 1.3 ڈیلیل ہیل سیکٹر کے اوپر ہیل سیکٹر کے اوپر سارا تو مذاہد ہے اب تو کھیل ہی ہیل سیکٹر کرا ہے اب تو آپ نے اپنے لوگوں کو آنس آکسیجن وینٹی لیٹر اسپطال آپ نے گھر پہ ان کو فراہم کر اور دیکھیں ابھی جو باتیں چل رہی ہیں کہ ہمارا ہیل سیکٹر جو کلیپس کر چکا ہے ہمارے پاس بیٹ نہیں ہمارے پاس آہ بینٹی لیٹر نہیں ہیں تو یہ چیز آخری چیز جو میں آپ سے ذکر کروں گا جو بڑی سمجھنے کی ہے یہ کہتے ہیں بجت انہوں نہ کر رہا ابھی چار ہزار تھا اس کو بڑھا کے تقریباً چار ہزار نوستو سپر کر لیں گے تقریباً ایک ہزار ایک ہزار عرب روپے بڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کوئی نائے ٹیکس بھی نہیں لگا رہے ہیں تو بھائی یہ ہزار عرب روپے کہاں چھو بڑھائیں گے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں یہ بتا دیں مرزا مرزا صاحب یہ بتائیے کہ کرونا سے نمیٹنے کے لیے ستر ستر ار روپے مختص ہیں اور دیفنس بجٹ 1.3 ٹریلین ہے ہم دیفنس کا بجٹ تو ہماری ڈیشنل سیکریٹی کے زمری میں آتا ہے اور پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے بجٹ بڑھایا نہیں تھا حالانکہ کچھ ایک منیموم ڈیٹرینٹ کے لیے آپ کو کچھ پڑھدرکار ہوتے ہیں جو فوج کے دیفنس بجٹ کے لیے ضروری ہے اور وہ نیشنل سیکریٹی کے زمری میں آتے ہیں یا تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن وہ شووے جن میں پوٹینشل ہے اس میں بھی ہمیں اتنے زیادہ ان کا مختص کی رقم نظر نہیں آ رہی اور وہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں ان چیزوں کو یہ کیسے وہ چیلنجز جو ہیں ان کو اس کا رنگی ٹھیک ہے آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا اس کا نام جو ہے وہ کرونا بجٹ ہے جیسا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا یہ جو ستر ار روپے انہوں نے مختص اس میں کیے ہیں تو یہ پوسٹ کرونا کے لیے کاف کافی ہوں گے پوسٹ کرونا میرز کے دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ آپ کو مینیٹیوٹ نہیں پتا آپ کو ٹائن لینڈ نہیں پتی آپ کو ہی نہیں پتا یہ کرونا آپ کے ساتھ چھے مینے ہے سال ہے سدادہ ہے ٹھیک اور کیا گریوٹی ہے اس کی ہوگی کیا مینیٹیوٹ ہوگا آپ کو نہیں پتا اور اس کو ہمیں کنٹیجنسی پیسے رکھنے پڑتے ہیں ایسے موقع پہ ہم اپنی کمپنیوں میں اور مختلف دیپارٹمنٹوں میں جہاں پہ آپ کو خوف ہو اس میں کنٹیجنسی پلان بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے فن موقع کیے جاتے ہیں اس میں ہم کرونا کے لیے جو فن رکھے گئے وہ چند بڑھ لئی ٹھیک ہے مرزا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا یہ ناظرین آپ نے مرزا اختیار پہ ایک ایک ایکانومیسٹ ہیں ان کی گفتگو کو سنا اور انہوں نے جو رکھا ہے مونیر صاحب یہ جو آپ کو بھی سمجھ ظاہر آگے ہوگی اسی والے سے آپ کبھی تجزیہ لوں گا کہ ستر عرب روپے کرونا بجٹ کے لئے کافی ہیں نہیں میرے خیال سے تو وہ اس کی ڈیٹیز دیکھنا پڑیں گی بفور کہ اس پر کوئی کومنٹ کیا جا سکے لیکن آف دکاف لیکن پھر بھی اگر جو مگنیچوٹ ہے کہ کیا یہ ریہیبلیٹیشن کے لئے ہے یا ہیلتھ کے لئے تو اس کے حادث سے تو یہ پروپیٹ نہیں ہے یہ پیسے تھوڑے ہیں کیونکہ اس میں کچھ آپ کو کش گرانٹ بھی دینی ہے کچھ اس میں آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ بھی پروائیٹ کرنا ہے پھر ہیلتھ کے اندر بھی ہم نے جیسے دیکھا کہ بلوچستان میں کاریدر ڈاکٹرز مانگ رہے تھے اور ان کو مارا گیا اور اس وقت بینکرز اور ڈاکٹرز یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ ڈاکڈاؤن کے باوجود بینکرز کو آنا پڑا تھا کیونکہ آپ کی ایکانومی آن لائن پر چالی نہیں سکتی بینک سارے بند ہو جائے پیسے تو اس لحاؤ دیکھا جائے تو یہ بہت چیزیں چینج ہو رہی ہے ڈاکٹر نے بھی کہ آن لائن ایڈوکیشن پتہ نہیں اگلے سمیسٹرز بھی آن لائن ایڈوکیشن ہوگی یا پھر کنونشنل ٹیچنگ پر واپس آئیں گے چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ریکوائر کریں گی زیادہ الوکیشن آف فنڈ اور پھر ریکوائر کریں گی زیادہ بہتر ڈایگنوسٹک میرے خلال سے اس طرح کا ایک انٹیگریٹڈ انیلیسس شاید ہوا بھی نہیں ہے کہ ہلتھ کی نیڈز کا دیکھنے آپ کو پتہ تو کتنے ہسپٹلز ہیں کتنے ڈاکٹرز ہیں اور سمپل میٹس بھی کر سکتے ہیں کتنے ہسپٹلز ہیں اتنے لوگ ہیں اور اگر ڈاکٹرز کو ہم دے رہے ہیں تو وہ اور ایسے لوگ ہیں جن کو مرزی ہو اس کو آنے بینکرز کو بھی آنے تو وہ ایک اسیسمنٹ بیسٹ ہو اب یہ نہیں پتا کہ ستر عرب کے پیچھے کوئی ورکنگ ہوئی ہے یا جس ایک رینڈم نمبر ہے وہ پھر اس پہ ساری چیزیں سامنے آئیں اچھا منیجر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اخبار دیکھتے ہیں کام بندہ بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی ہمیں کچھ نہیں ملا اور جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں گورنمنٹ نے کیا بنا لیا بشک ڈسی میکرز ہوں گے لیکن وہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے کیا آسان ہے تنقید کرنا لیکن جس طرح سے آپ نے اس کی لوب یا فیکنس آپ نے بتائیں کہ یہ ستر ارپے کا بریک اپ بھی لینا چاہیے پھر اسی کے ساتھ پوسٹ کرونا میرز یہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسے اس کے اثرات دیگر چیزوں پڑھیں گے ایڈوکیشن پہ پڑھیں ہیلتھ پہ آرہے باقی سے تو ایسا لگتا ہے ڈاکٹ صاحب کہ کوئی شاید میری بجٹ کی طرف بھی آمیں جانا پڑے کیا کہیں گے میری بجٹ کا تو جو کنسپٹ ہوتا تو یہ ہے کہ آپ نے جو اندر جو منی بجٹ کو اس لئے کیا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک سٹینڈنگ ایگریمنٹ ہے ان میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بی بجٹ دینا ہے وہ منی کرنٹ فگر کے ساتھ اور کرنٹ اسٹیمیٹ کے ساتھ ہی پھر چلانا ہوگا تو اب جہاں تک اس کو نام دیا گیا ہے کرونا بجٹ کا تو کرونا تو بیسکلی ہیلت ایشو ہے اب اگر ہیلت ایشو ہے اس کا مطلب یہ کہ اس بجٹ کے اندر جو ہیلت پرسپیکٹیو ہے مثلا کم از کم اسلام آباد کے اندر جو ہے جس پیمز اسپتال ہے پولی کلینک ہے اب یہ جو دو گورنمنٹ پبلک سیکٹر کی دو پر بڑے اسپتال ہے تو کم از کم پیمز کی ساتھ جتنا بڑا ایریا ہے تو پیمز کو ہی جس کو آپ کہتے نا ملٹی سٹوریم کوئی ایک نیا ہسپتال ہی ناؤنس کیا جائے چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیسکلی صوبائی چپٹر بھی ہے پروینشل میٹر پروینشل میٹر بھی ہے تو لیکن کم از کم وفاق کی لیول پر جتنا پرشور ہے اس پرشور کو ریلیز کرنے کے لئے اگر یہ کرونا کے نام سے کم از کم ایک نیا ہسپتال تو اس کی لئے بجڈ بھی کرے اور شروع بھی کرے تو کرونا جس کے اندر دنیا جہاں کے جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں تو یہ اگر ہو جائے تو میرے خانوان کم از کم ایک پازیٹیو مجرور مجرور مجھے اگلے پانچ سال بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ آجائے نواز شریف پار کہیں آپ کو ملتا ہے کہیں آپ کو بنزر بٹو آسپیٹل ملتا اور یہ جنب آسپیٹل بنالے عمران خان صاحب عمران کرونا آسپیٹل میں چیز ایمیف کی کنڈیشنیلیٹیز ہوتی ہیں وہ ہر ڈونر کی ہوتی ہیں ہر ڈونر کا ایک انٹریس ہوتا ہے جس کو میٹ کر رہا ہے ہر ایڈ 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 ایڈرس ہوتا ہے فارن پالیسی ہوتا ہے 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 پاکستان تو نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ کے اوپر یہ بہت لازم ہے کہ نیگو سیشنز تو آپ اچھی کر سکتے ہیں آپ برازیل کے آپ مثال دیکھیں کہ وہ جب نیگو سیشنز کر رہے تھے آئی ایمیف کے ساتھ تو کتنی چیزیں انہوں نے منوا لی اس وقت ہمارا اس طرح سے ایک سٹرانگ فوٹنگ پہ اس لیے بھی ہیں کہ ہمیں امپورٹ میں 3.5 بلین ڈالر کا رسپائٹ میں جو ایکسپورٹ کام ہوئی ہیں وہ سف 1 بلین ڈالر ہوئی لیکن جو امپورٹ کام ہوئی وہ 7 بلین ڈالر رہی تو وہ ایک کوشن تو ملا ہے پلاس یہ کہ رمیٹنس بھی آر ہی رمیٹنس کے اندر اتنا زیادہ ڈیکلائن نہیں آیا تو یہ ایک کوشن ہے جس میں آپ نگوشیئٹ کر دیں فرم پوزیشن آف سٹرنث اس وقت آپ کی ویکنس اس طرح کی ونرابلٹی نہیں جو سال پہلے تھیں جس پہلے تھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کنڈیشن آلیٹیز ہیں بھی تو یہ تو ٹوٹل ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور کتنا ووکلی اپنے پوائنٹ اف ویو میٹ کر سکتے ہیں میں اس سے اپنے مہمان سے بات کرنے جو محمد عدریس موجود ہے سابق صدر ٹیکس بار اسوسیییشن عدریس سلام علیکم شکریہ آپ کے وقت دینے کا خوش خبری کہیں یا پریشانی کہیں اس میں ٹیکس نہیں لگائے گئے اس بیجٹ میں یہ یہ ایک خوش پہمی بکائی گئی ہے جی تب اصل میں اندریکٹ بہت کچھ لگا رکھیں تو اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ نئی ٹیکس نہیں لگائے جب آپ نے ایک ہزار ارب روپے کا بڑھا دیا جس میں آپ کہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی ٹیکس نہیں لگائے اب اس کی میں تھوڑے سے مثال آپ کو دے دوں انہوں نے کچھ ٹیکس ریٹس ٹیکس ختم تو کوئی نہیں لگا جو کہ میں رات کو بھی آپ کے چینل پر آیا تھا ایک پروگرام کھاتا تھا تو اس میں ہماری جو ہمیں کل تک خبریں تھی وہ یہ تھی کہ اپنا یہ سپر ٹیکس لگا رہے ہیں ویل ٹیکس لگا رہے ہیں تو وہ تو اللہ شکر رہے کہ وہ نہیں لگا اور میری تجویر بھی یہ تھی کہ یہ مطلب لگائی گا پیس ٹیکس لگا تو یہ ناقابل قبول ہوگا وہ تو نہیں لگا لیکن انڈریکٹ لی اتنے زیادہ کچھ میئے دیئے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو انڈریکٹ کافی ٹیکس لگے ہیں اچھار رکھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اور اگر واقعی کوئی ضرق نہیں لگا تو یہ ایک ہزار ارب روپے ایک سا ریویو کہاں سے کولیکٹ رہے ہیں مطلب یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایک ہزار ارب روپے کا تارکس اپی آر کا بڑھا رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کوئی نیا نہیں لگایا لیکن یہ کہاں سے پورا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس بیل ڈن ہے ابھی میں فرانس بیل کو پڑھنا شروع کیا میں ساری پروی دیکھ گیم مانگ مانگ شادی آلوں پر ادریس آپ کی کون کون سے مطالبات ہے گورنمنٹ نے کون کون سے مطالبات مونے اس میں ہمارے مطالبات تھی سکول فیس پر روڈنگ ٹیکس ختم کر شادی آلوں پر ٹیکس تا بیس ہزار پر فنکشن وہ انہوں نے ختم کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ ہماری بڑے افسے سے مطالبہ چلا رہا تھا سکشن ٹونٹی ون ایل اور ایم تھا ٹونٹی ون ایل یہ تھی کوئی بھی خرچہ جو دس ہزار سے زیادہ کا ہوگا اس کا بینکنگ چینل پی کرنا ضروری ہے پیشے دس بارہ اگرگیٹ پچاس کو ڈائلہ کر اس طرح سیلری کی پیمنٹ کا مطالبہ تھا اپنی مینیمم بیجیز سے بھی کام ڈگر آپ نے رکھی ہے پندرہ زیادہ سیلری زیادہ ہوگی بینکنگ چینل پی کرنا ضرور ہے جب که مینیمم بیجیز اس وقت سترہ آزار تو اس کو پوگرام میں آیا تھا اس میں آرہ تھا بلکہ ایس کے نیازی صاحب نے سوال کیا کہ بہت گئی ہے کہ رفانڈ ایشو کر نہیں تو عملا تو کوئی نہیں ایشو کی ہے تو اس میں میں رات کو بھی ایک جواب دیا تھا کہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ خرابی پیدا کرتے ختم ہو جائے گی اور میرا خیال ہے کہ رفانڈ کے اوپر لوگوں کے جو ایک ایشو ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ایدری صاحب یہ بتائیں کہ نان ٹیکس ریویریوں میں ایک سو چودیس فیصد اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بہت ساری جو ڈیمانڈ تھی وہ تو گورمنڈ نے پوری کر لیں پھر تو آپ بالکل مطمئن ہوں گے نہیں میں کہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بہت بہت کی ہے ایک ٹیکس جو لگایا وہ سمجھ سے باہر ہے وہ انہوں نے نے کہ دیا کہ جو نان فائلر ہوگا اس کے بچوں کی فیس پر ایک ورٹی ٹیکس لگا دی اگر ایک بچے آگے اس پر ویڈولٹنگ ٹیکس پانچ پرسنٹ اس کو انہوں نے ہنٹر پرسنٹ کر دیا اچھا پرسنٹ آفتا فی مدھر تین لاکھ فی سا تو تین لاکھ پر ویڈولٹنگ دے گا اگر وہ آن فائلر آج چلے اس طرح کچھ انہوں نے انہوں نے سمجھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری ریوینی سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے نہیں صاحب مغلد کہا گیا وہ اضافہ مارچ تک آملا تو اپنا تارگٹ بھی اٹھیو نہیں کھا سکتا اچھا پچ پنسو ٹھیک پانچ ہزار پانسو ارب تھا اس کو ریڈیوز کرتے کرتے تین ہزار نو سو ارب پر لائے ابھی تین نو سو بھی نہیں پورا ہوا گریز وہ جو بتائی ہے نا ہمار ساہم نے سترہ پسند ہوگی سترہ پسند تھٹی پسند مارچ لیکن جب ان تین مینوں کا شامل کریں گے تو یہ مائنس لیں اپنا اثر تارگٹ بھی یہ ہمار در ساب گول مول کر گئے لیکن اچھو آپ نے بتایا بہت بہت شکریہ عدری صاحب جی منیر صاحب ہم انہوں نے ڈیٹیل بتائی ٹیکس کیا سابق سترہ ٹیکس پار اسسوسییشن کچھ مطمئن نظر آ رہے لیکن انہوں نے بتایا کہ نائن فائلر کے جو بچوں کی فیس ہے اس کو 100% انہوں نے کر دیا یہ تو چاہت یہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ ہو جائے لوگ فائل کریں لیکن دیکھیں اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو کیوں رزیسٹنس ہے کیوں نہیں فائلر ہونا جاتے وہ جو یہ بات کہ رہے تھے کہ پھر وہ سارا human انٹریکشن جہاں پہ بھی ہوگا وہ ایکس لیمنٹ تو رہتا ہے ایون ایک دفعہ ٹیکس نیٹ کے اندر آگئے تو پتہ نی کیا ہو جائے گا پھر ہمارا ڈیٹا ہم فاس ہی جائیں گے ہمیشہ کے لئے فاس جائیں گے تو ایک انہیرنٹ رزیسٹنس بھی ہے کہ لوگ نون فائلر نہیں بننا چاہتے لیکن اگر نون فائلر نہیں بننا چاہتے تو چلتے رہے پروٹیسٹ ہوئیں اور جب اسلام بات میں دھرنا ہو رہا تھا تو تب وہ انہوں نے بھی سٹرائک کر دی ٹریڈرز نے اور حکومت ان کو جنری تک ٹائم دے دی جنری کے بعد مارج تک ٹائم دی پھر کووڈ ہو گئے یعنی ایک پورا سال گزر گیا ایک کرنے اس کی تو کوئی لرننگ ہونی چاہیے کیوں وہ فیل ہوا کہ انہارنٹ رزیسٹنس کیوں ہے تو اگر وہ سمالر سیگرمنٹ میں ٹریڈرز بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ کنیکٹ ہو پوائنٹ آف سیل کے ساتھ یا سین ایسی کے کنڈیشن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے میں تو سیگری نہیں کہتا آپ کی اس پہ کیا رہے ہے یہ حکومت یہ مسلم نون کی دور سے تھا اگر آپ کوئی ساغڈار والی سپیچز یاد ہو تو فائلر نان فائلر حکومت تو چاہتی ہے کہ ہماری ایکانوی کے اندر کون کتنا کمارا ہے وہ بے شک ٹریڈر ہو یا پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ایشو 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 ایڈیفیسٹ اف ٹرسٹ بیٹوین دا پبلک این گورنمنٹ اب یہ ایڈیفیسٹ اف ٹرسٹ جو ہے نا جب تک حکومت کو جس طرح اب ادریس صاحب نے اس میں یہ کہا کہ جو لوگ کے لوگ نے پوری فنڈ کے اندر جو نا ہارڈل کر دیں تو یہ اگر سنٹرلائز ہو جائے تو ہماری مشکلات ختم ہو جائیں اب اگر اسی طرح جو فائلر اور نان فائلر ہے نا مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں تین سال چار سال سے ریگولر فائل کر دا ایک مرتبہ میں نے ٹرائی کہ میں خود کر دا کہ میں خود اپنے ڈیٹیل جو ہے نا لیکن میں ایک پی ایج ڈی ڈاکٹر ہو کر یونیورسٹی میں پڑھانے کے بہوجود بھی جو ان کے وہ جو سسٹم تھا نا کہ مجھے اس کے بہوجود بھی کسی کو ریکویسٹ کرنے پڑی یہ جو ڈر ہے یہ ختم ہو جائیں کہ اگر فائلر بننے کے بعد آپ پر یا آپ کوئی منٹرنگ شروع ہو جاتی ہے یا آپ پر کوئی ایکسٹر بارڈن آئے گا یہ چیزیں اگر یہ نا اور اس کی ساتھ توڑی سی انسینتیو وائز کیا جائے مثلا آپ کے فائلر بننے کے کم ملے گا اور یہ انٹرنیشن سٹینڈر بھی ہوتا ہے یہ آپ تیکس ری فنڈ کے آندر آپ کوئی انسینتیو ملیں اسی طرح انسینتیو وائز کر کے اور وہ نظر بھی آ جائیں تو لوگ تیار ہیں لوگوں کو کیا مسئل ہے بس مونیش صاحب آپ سے میں کنکلوڈ کرنا کیس عوام دوست بجٹ کلا سکتا ہے اصل میں یہ بجٹ جس سیناریو میں بنا ہے نا تو اس کے اندر جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو نہ بہت زیادہ اور بارڈن کیا جائے نہیں کوئی بہت میجر ریلیو دیا جائے یعنی سٹیٹس کو آپ اس کو اقسم کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ حکومت کو اندازہ ہے کہ اگر ہم نئے ٹیکسز اگر لگاتے ہیں تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا اس کے کلیکشن کیونکہ اکٹیویٹیز کے وزہ کب تک بند رہی گی اس کے علاوہ ریلیو بھی نہیں دے سکتی زیار جب آپ کے پاس ریوینیو نہیں ہوگا تو ریوینیو نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ پھر باروینگ کریں گے اور باروینگ کر کے آپ حکومت کو مزید اگر بڑھن کر رہے ہیں تو فیل حل جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ نیو ٹرائیڈیشنل ٹائپ بجٹ بڈ ویڈاوڈ نیو ٹیکسز صرف یہ جو احساس پروگرام کا تھوڑا سا نظر آ رہے لیکن یہ بھی چونک ان پر اقی سم کا پرش رہ کیون کہ بہت زیادہ لوگ سفر کر گئے ہیں اب ان کو انکومت نے کچھ کہنا بھی ہے کہ ہم نے ان لوگ کے لئے کیا کیا ٹھیک ہے یہ کوسٹن سٹریٹا پہ جو گریٹ فور میں گریٹ فائیو میں ہیں ان کی سیلریز پڑھا دی جاتی تو وہ میرا خیال سے پاسبل تھا کیونکہ ان کو ویڈ دی لویس سیگمنٹ میں اب جو گرمنٹ میں ہیں وہ احساس پروگرام کے لیجبل نہیں لیکن بھارال وہ قربت تو ہے اور جب یہ میٹرو بند ہوئی یا ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو ان کو آنا تو تھا حکومت کو چھٹی نہیں تھی تو کوئی موٹسائیکل پہ آتا تھا کوئی ٹیکسی پہ آتا تھا وہ ایک ایکسٹرا پیسے تو ان کے لگے تو اگر کوئی ایکسٹرا کام کرتے تھے بہت سارے سے لوگ ہیں جو دو دو کام کرتے صبح نوکری کرتے تھے شام کو درائیو کرتے تھے تو وہ تو زیادہ غریب ہو گئے اور یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ لور سیگمنٹ آف سیائٹی ایک بندہ پروفیٹک سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو میں نے آپ کہا کہ وہ ہونی چاہیے تھی میں ایکسٹر کرتا کہ پینشنر ضرور پینشنر نے پوری زندگی دی ہوتی ہے منیر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر انویر صاحب بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ اختتام اجازت دیجئے میں اس بار ندیل بشیر کو خدا حافظ ان خبروں سے آگاہ رہ سکیں